انداتا کسانوں کی امیدیں بے موسم ہوئی جوڑدار بارش میں بہ گئیں مد پردیش میں اسمائے ہوئی بارش نے کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے سب سے زیادہ مصیبت گہوں لگانے والے کسان کی ہے خون پسینے کی محنت سے تیار کیا گیا گہوں پانی کے تیج بہاو میں بہ گیا مانو جیسے ان کسانوں کی امید پانی میں بہ گئی ہو کسان محنت سے اگائے ہوئے گہوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیشتے رہے لیکن پانی کا بہاو اتنا دیکھ تھا کہ وہ گیہوں کسانوں کے سمحالے بھی نہیں سملا اور بارش میں بہ گیا یہ تصویریں ہیں چھترپور جلے کی راجنگر تحصیل کے خریدی کینڈر کی جہاں قریب دس دنوں سے باردانہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کسانوں کا گیہوں کھلے میں رکھا ہوا تھا کسانوں کو اندیشہ تھا کہ اگر بارش ہوگی تو گاؤں کے کسان اپنے گیہوں کے لیے باردانے کی مانگ کو لے کر دھرنا دینے لگے تب ہی اچانک تیج بارش آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کھلے میں پڑا گیہوں بہ گیا کسانوں نے خوب پریاس کیے لیکن گیہوں کو بچا نہ سکے کسانوں نے اپنے ہاتھوں سے گیہوں سمیٹنے کا پریاس کیا مگر بارش کا تیج بہا ہونے کی وجہ سے گیہوں کی بہنے سے روکا نہیں جا سکا موقع پر موجود کسانوں کی مانے تو قریب 800 کونٹل گیہوں اس بارش میں بھیگ گیا جس کی وجہ سے اب ہم کسانوں کی کمر بری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں ایک طرف کرونا کی مار ہے تو دوسری طرف بارش میں بھیگے ہوئے گیہوں کی وجہ سے اب ہم لوگوں پر سنکٹ کے کالے بادل منڈرانے لگے ہیں کسانوں نے شاشن پر شاشن سے مانگ کی ہے کہ یہاں پر جتنا بھی گیہوں بھیگا اس کو کھریدا جائے اور کسانوں کی بھرپائی کی جائے آج کھریدی کین پر ہم لوگ دھرنے پر بیٹھے تھے لگ بھگ دس دنوں سے کوئی باردانہ یہاں نہیں آ پا رہا تھا ہم لوگ سبھی کسان لوگ یہاں پر اپنا اپنا گلہ پانی لے کر یہاں پر بیٹھے تھے کم سے کم دس دنوں سے جب باردانہ نہیں آیا تو آج ہم لوگ مانج بجے دھرنے پر بیٹھے اس کے بعد ایک گھنٹے بعد جوردار بارش آئی جس سے ہمارا کم سے کم سات آٹھ سو کنٹل سبھی کسانوں کا گلہ یہاں رکھا ہوا تھا سارا گلہ بھیج گیا ہم لوگوں نے کافی گلے کو پانی میں بہراتا اس کو پٹوڑنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں پورا اس کو کبر کر پائے اور جو کافی گلہ بہ کر نیچے جا چکا ہے اور اگر سمیہ سے باردانہ ہم لوگوں کو مل جاتا تو آج یہ نقصان نہیں ہوتا اس کووڈٹ مہماری میں اس سنکٹ میں بیماری میں تو کسان نہیں مرا لیکن اس آپدہ میں جرور کسان مر جائے گا کیونکہ کسان کی یہ سال بھر کی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے اور اگر ہم کو سمیہ سے باردانہ مل جاتا ہمارا یہ کم سے کم سبھی کسانوں کا کم سے کم سات آٹھ سو کنٹل یہ گلہ رکھا ہوا ہے سنگیت کسو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑتا جھوپڑی سے مہلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعہ پار سے ادیوگوں تک راج دیتی سے اوٹ میتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی موسیقی